السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھا ہے جو قاضی تھے تو ان کو اصول بتائیں فرمایا المسلمون عدول بعضهم علی بعض مسلمان عادل سمجھے جائیں گے بعضهم علی بعض ہر ایک کی گواہی دوسرے کے بارے میں معتبر ہوگی مگر ان لوگوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی مجلوداً فی حد دن ایک وہ شخص جس کو کوڑے لگائے گئے ہوں فی حد دن کسی حد کی سزا میں کسی حد میں کوڑے لگائے گئے ہوں جیسے زنا کی حد میں کوڑے لگائے گئے ہوں یا قضف حد قضف لگائی گئی ہو تو اس کو معتبر نہیں مانا جائے گا یا جس کے خلاف جھوٹی گواہی کا تجربہ کیا گیا ہو کہ اس نے جھوٹی گواہی دی ہے اس کی بھی عدالت ساقت ہو جائے گی او ظنینن فی ولائن او قرابتن یا جو متحم ہو ظنین متحم مشکوک ہو جس پر شبہ ہو نسبت والا کی وجہ سے یا رشتہ قرابت داری کی وجہ سے ولہ کہتے ہیں جیسے کسی کا غلام ہے آزاد کردہ تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ ولہ کی نسبت کہلاتی ہیں یا اور بھی ولہ کی قسمیں ہیں تو اگر وہ ان کا مولا ہے یا ان کا رشتہ دار ہے اور یہ شک ہے کہ یہ اپنے رشتہ دار کے حق میں گواہی دے دیں گے جھونٹی تو اس کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا جب ایسا شبہ ہو تو اس کے اصول ہیں باپ بیٹے کی گواہی تو قبول نہیں ہوتی ایک صرف وہ کہا کہ نسبتی فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ تَوَلَّا مِنْكُمُ السَّرَائِرَا کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے پوشیدہ امور راز وہ اپنے ذمہ لے لی ہیں یعنی اندرونی امور کی تہ میں ہم نہیں جائیں گے وہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لے لی ہیں سَرِیرَتٌ جَمْسَرَائِرَّاسِ وَدَرَعَا عَنْكُمْ بِالشُبُوحَاتِ اور اللہ تعالی نے شبوحات سے تم سے حدود اور سزائیں دور فرما دی ہیں درآمہ نے دفع کر دیا ہے اس کا مفہول محضوف ہے درآل حدود اللہ تعالی نے حدود کو اور سزاؤں کو ہٹا دیا ہے تم سے شبوحات کی بنیاد پر یعنی شبہ ہو جائے تو پھر حد نہیں لگائی جائی وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ وَالتَّعَذِّيَ بِالنَّاسِ اور تم بچنا پریشانی محسوس کرنے سے اور اکتاہٹ سے اور لوگوں سے عذیت کا احساس کرنے سے کہ لوگ آگئے تو تمہیں پریشانی ہونے لگے بیچے نہیں ہو جائے بے اتنانی اور اکتاہٹ ہو جائے کہ کب تک یہ ہمارے پاس فیصلہ کروانے آتے رہیں گے اس سے بچنا وَالتَّنَقْقُرَ لِلْخُصُوم اور خصوم فریقین لڑنے والوں کے ساتھ بیگانگی کا معاملہ کرنے سے بچنا تنکرہ لہو بیگانہ بن جانا تیمواتین الحق حق کی جگہوں میں یعنی اگر ان کے مقدم حق کے لیے ہے تو اس میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا اور ان کی بات سننا اور فیصلے کرنا بیگانہ نہ بننا ان کے لیے یا بداخلاقی کا معاملہ نہ کرنا حق کے موقعوں میں اللَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْعَجْرَ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے عجر کو واجب فرمائے گا وَيُحْسِنُ بِهَا الزُّخْرَ اور تمہارے لیے اللہ تعالی اچھا زخیرہ فرمائے گا آخرت میں عجر کا فَإِنَّهُ مَنْ يُخْلِصْ نِيَّتَهُ بے شک جو شخص اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے فیما بینہو و بین اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ خَا وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو مطلب اگر کوئی ہمارے خلاف بھی کوئی گواہی ہوگی تو وہ ہم دیںیں ہمارے خلاف بھی کوئی فیصلہ ہوگا تو وہ ہم سنائیںیں یہ ہے اپنے اور اللہ کے درمیان نیت کو خالص کرنا وَلْ يَكْفِهِ اللَّهُ جو اپنی نیت کو درست کر لیتا ہے فیما بینہو و بین اللہ يَكْفِهِ اللَّهُ ما بینہو و بین الناس تو اللہ تعالی کفایت فرمائے گا اس کے اور لوگوں کے درمیان جو امور ہیں اس میں وَمَنْ تَزَيِّنَا لِلنَّاسِ اور جو لوگوں کے سامنے زینت اختیار کرے گا ایسی حالت اختیار کر کے بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ خِلَافَهُ کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جانتا ہے مطلب اندر کچھ ہے باہر کچھ ظاہر کر رہا ہے حَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ اللہ تعالیٰ اس کا پردہ فاش فرما دے گا وَعَبْدَ فَعْلَهُ اس کا عمل ظاہر فرما دے گا اس لیے دھوکہ اور بددیانتی سے بچنا وَآخِرُ دَعْوَانَا وَعَبْدَ لِللہِ